مزیدار اپسوڈ میں ہم کو سب سے پہلے تو وہ بنانا ہے تاکہ ہر ایک گائے کو ایک سیپریٹ بان سیل کے اندر ہم رکھے تاکہ ہم کو دودھ نکالنے میں کافی زیادہ آسانی ہو اب اس کے اندر انویسمنٹ کافی زیادہ لگنے والے مطلب میٹل کے اندر اور پلنکس کے اندر کافی زیادہ پیسہ خرچہ ہونے والا ہے مار ابھی ہمارے پاس میں پیسہ کافی زیادہ ہے میں پھر سے ہیڈ فون لگانا بھول گیا ابھی ہمارے پاس میں کافی زیادہ پیسہ ہے ایک دم زیادہ بھی نہیں بول سکتے مگر رینج کے حساب سے تو کافی زیادہ ہے اب فٹا فٹ سے نا یہاں پر پہلے تو بلوپرینٹ لگا کے دیکھتے میکو نہیں لگتا یہ فیڈر کے ساتھ میں بلوپرینٹ ادھر لگ پائے گی مگر پھر بھی ٹرائے کرتے ہو ادھر ایک دم بڑیہ سے لگ رہا ہے ادھر بان سیل ایک بن گیا ادھر سائٹ سے بان سیل بن گیا مطلب جتنا زیادہ بان سیل ہو سکتے ہیں ہم اتنا کوشش کریں گے بان سیل کو بنانے کی ادھر بھی بان سیل بن گیا میکو لگا تھا میکو کھانے پانی کا فیڈر توڑنا پڑے گا اس کے بعد میں بان سیل بنیں گے مر یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے کہ بان سیل اوپر سے ہی بن جا رہا ہے پہلے تو پورے کے پورے بلوپرینٹ ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ پھر ہم کو بنانے میں آسانی ہو ویسے میں زیادہ نہیں چلو اتنا کافی ہے ابھی کے حساب سے اور ادھر تو کافی زیادہ بان سیل بن گئے مطلب ادھر ہر ایک کے اندر ابھی ہم کو فیڈر بھی بنانا باقی ہے جس کو تو کافی زیادہ ٹائم لگے گا پہلے اس والے بانہوس کا کام ہم کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں پھر ہم دوسرے بانہوس کو بنانے کیلئے جائیں گے پہلے اس کو دیکھتے ہیں ایک بار اس کو لگ رہا کیا ہے بنانے کیلئے تو اس کو دس میٹل لگنے والے اور بیس پلینکس لگنے والے میٹل شاید سے گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے میرے کو پتہ نہیں جا کے ایک بار چیک کرنا پڑے گا اگر ہو میں کو نہیں لگتا میٹل ہمارے پاس میں ابھی ہے کیونکہ لاشٹ ٹائم نے ہم نے کافی زیادہ میٹل خرچہ کیا تھا تو ہمارے پاس میں اگر دیکھو گے تو زیادہ نہیں تھوڑا سا میٹل ہے تو اس کو بھی میں بس یہی سے پٹا فٹ سے لگا دیتا ہوں اور جا کے نا بھی ہم خوب سارا پلینک اور خوب سارا ویسے پلینک بھی ہم نے کافی سارے خرید کے لے کے آئے تھے تو تینوں جگہ میٹل ادھر لگا دیا پلینک شاید سے ہمارے پاس میں بچے ہو تو ویسے ٹریلر کو میں نے لاشٹ ٹائم یس ہمارے پاس میں دیکھ سکتے ہو ابھی کافی سارے پلینکس ہے اس سے ہم کافی سارے مطلب بان سیلز ابھی بنا سکتے ایک کام کرتو پہلے تو گاڑی کو نہ ٹریلر لگا کہ نہ یہاں سے ویسے ایک اور چیز تم لوگوں کو بتانی تھی کیا لاسٹ اپیسوڈ میں گیم کافی زیادہ لیک کر رہا تھا صرف اور صرف مرگیوں کے وجہ سے تو ہر جگہ تم لوگ دیکھو گے تو تم کو صرف اور صرف لاشے ہی نظر آئے گی یہ تو مرگیوں کو جب میں مار رہا تھا تو سارے کی ساری مرگیے اڑ اڑ کے باہر جا رہی تھی ادھر دیکھو گے تو صرف اور صرف تم کو مرگیاں دیکھنے کے لیے ملے گی ابھی بھی جنگل میں کچھ مرگیاں گھوم ہی رہی ہے اور اس سائیڈ میں اگر دیکھو گے نا تو تم کو صرف اور صرف لاشوں کے دھیر دکھائیں دیں گے ہر جگہ ہمارے پاس میں جتنی مرگیاں تھی میں نے ساری کی ساری مرگیاں مار دی بس انڈے میں سے ابھی جو مرگیوں کے بچے نکلیں گے میں اس کو رہنے دوں گا باقی یہ جب تک پوری زمین بھر نہیں جاتی تب تک یہ ساری مرگیوں کو سکن نہیں کرنے والا اور ادھر دیکھو گے تو یہ شاید سے یہ دو چوزے نہ ابھی انڈے میں سے باہر نکلے کیونکہ ان کا تو کھانا پینہ میں نے فل کیا نہیں تھا تب ان کا فیڈر پہلے تو فل کر دیتے تاکہ نئے نئے بچے آئیں گے تو کم سے کم کھا پی سکے انڈے کے اندر سے جو بچے نکلیں گے تو باقی تو ہر جگہ صرف اور صرف لاش ہے ویسے انڈے کے اندر سے نہ کافی سارے بچے ابھی نکل رہے ہیں ادھر اگر دیکھو گے تو ادھر بھی ایک بچہ ہے ادھر بھی ایک بچہ مطلب چار مولیوں کے بچے ہمارے پاس میں آ چکے کیونکہ میں نے جب صبح میں یہ لوگ کو مارا تو میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا میں نے ہر ایک کا کام کر دیا تھا اور اگدم کنفرم کل کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی بچا یا نہیں بچا جس کے ہو جیسے ابھی دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ گیم سمودھ ہو گیا ہے ویسے اتنے سارے انڈے ہمارے پاس میں اتنے انڈے سے تو کافی سارا چیز بن جائے گا اب فٹا فٹ سے نا یہ ٹریلر کو یہاں سے نکالتے ہیں ویسے ٹریلر کو نکالنے میں کافی زیادہ دکت ہو سکتی یہ میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹریلر کو تھوڑا سا غلط لگایا ہے یا پھر کوشش کریں گے ٹریلر کو ایسے ہی ریورس لے کے جانے گی اور یہ شاید سے نہیں نہیں نکلے گا ایسا اس کو میں سوچ رہا ہوں ایسے گھوما کے ہی کئی سے لے کے چلو وہ زیادہ بیٹر رہے گا ابھی اتنے پلانک کے اندر تو کافی سارے سیلز ہم بنا سکتے جس کے اندر ہر ایک کے اندر سیپریٹ گائے ہوگی جس سے اپنے کو دودھ نکالنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی چلو ادھر گاڑی کو ہم نے لگا دیا بس ادھر سے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ اپنے کو اب ادھر سے لے کے جا کے ساری چیزیں لگانے کرنے میں نا کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو یہاں کے نزدیک کے جتنے ہیں پہلے تو اس کو لگا دیتے ہیں ویسے اچھا خاصا پلانک ہم کو لگنے والا ہے ابھی تو پہلے کام کرتا ہو جتنا پلانک ہے نا وہ پورا کا پورا پلانک اندر بچھا دیتا ہو ایسے لگانے سے اچھا اچھا سیدھا سیدھا ہم پورے پورے پلانک کو اندر رکھ دیں گے تو وہاں ہی کا وہاں اٹھا کے ہم سارے پلانک کو لگا دیں گے وہ زیادہ بیٹر رہے گا میرے حساب سے کہ ایسے باری باری ایک ایک لے کے جاؤں گا نا تو اس کے اندر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا ہم کو تو ابھی نا فلال میں میں نے اتنے سارے پلانک کو اندر ویسے انمیہ کو خود کو اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں سے گھوم کے تھوڑا سا چلے آتا ویسے میں نے ادھر سے گیٹ نہیں بنایا تھا خیر کوئی بات نہیں یہ گیٹ سے بھی نہیں جا سکتا ورنہا ٹرک ہماری اڑ کے پیچھے جائے گی ویسے جتنے ہم نے کیج بنائے نا ہر ایک مطلب سیل کے اندر اپنے کو کھانے اور پانی کا فیڈر بھی بنانا پڑے گا تو بیس پلانکس ادھر لگ گئے ابھی جن جن کو میٹل لگایا تھا نا پہلے ان کو پلانکس لیا گیا دیکھتے کیونکہ اس والے رینچ کے اندر نا مطلب اپ ڈیٹ کے بعد سے جب سے رینچ آیا اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے ایک بار بھی بان سیل بنایا ہے نہیں یہ بان سیل ہم فرس ٹائم بنا رہے اوہو تو یہ والا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر کھانے پانی کا فیڈر ہے یا نہیں یہ پتا نہیں میرے کو اس والے کے اندر کھانے کا فیڈر تو ہے اور اس والے میں پانی کا فیڈر ہے یہ تھوڑی سی گڑڑ ہو گئی ہے ہمارے خیر تھوڑا سا ایڈجیس کر لیں گے تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے چلو تو دو سیل ہم نے بنا کے ریڈی کر دی ہے اور یہ تیسرا بھی بن کے ریڈی ہو جائے گا ہو چکا تیسرا بھی بن کے ریڈی اب جتنے ہمارے پاس میں پلینکس پڑے وہ سارے کے سارے پوری کے پورے سیلز کو لگاتے پھر جا کے ہم اور پلینکس اور اور میٹل خرید کے لے کے آئیں گے تاکہ پھر ہم بازو کے بان کا بھی کام کر سکے پہلے اس والے بان کا کام سکسس کریں گے ہر ایک گائے کو آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھیں گے اس کے بعد میں فر ہم بازو آلے بان کا کام کریں گے تو شاید سے بس لاسٹ والا سیل بچا ہے جس کو ہم کو پلینک لگانا ہے شاید سے یہ تھا نہیں یہ والا تھا اس کو بھی پلینک لگا دیا اس کو پلینک لگانا باقی ہے ایک اور سیل کا کام ابھی ہونا باقی ہے تو یہ اتنے پلینک کے اندر تو اس کا پورا کام ہو جائے گا ادھر کے سیل میں بھی ہم نے پلانکس لگا دیئے اور ادھر کا سیل ابھی بھی باقی ہے اور یہ والا سیل بھی ابھی بھی باقی ہے ادھر تو میری نظر ہی نہیں پڑی میں ایک سائٹ کا بس کام کیا جا رہا تھا جب سے ابھی تو ہمارے پاس میں کافی سارے پلانکس اتنے پلانکس ہیں ابھی ہمارے پاس میں کہ بازو کے بان کے بھی ہم کچھ سیلز بنا کے اس کو پلانکس لگا سکتے صرف پھر میٹل لگانے کی کمی رہے گی مر یہ پلانکس کو میں ادھر ہی پورے پلانکس کو رکھ دوں گا تاکہ ابھی ہر ایک کے اندر کھانے کا پانی کا فیڈر بھی تو ہم کو بنانا ہے اور وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آٹومیٹک کھانے اور پانی کا فیڈر ہم کو ادھر ایک اور بنانا ہے جس سے پورے کے پورے کھانے کے فیڈر اور پانی کے فیڈر نہ اچھے سے فل ہو سکے کیونکہ کھانے پانی کے فیڈر زیادہ ہوتے اور ہم ایک ہی آٹومیٹک فیڈر لگاتے ہیں تو کھانا پورا کا پورا اس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کیا چاہیے تیرے کو پیچھے ہٹ جا تو میں نے نا سارے کے سارے پلانکس کو ٹریلر کے اندر سے نکال گئے یہی پر فیلا دیا تاکہ ہم کو بار بار بھاگ کے جانا نہ پڑے اور ہم نا پہلے تو تھوڑا سا جھک کے اندر چلے جاتے یہ زیادہ صحیح رہے گا اب ہم کو پلانکس لگیں گے بھی تو ہم یہی سے بس اس کو اٹھا لیں گے اور اپنا کام کر لیں گے فیسے اتنے پلانکس کی ہم کو ادھر نیٹ تھی نہیں صرف ابھی زیادہ پلانکس ہم کو کھانے اور پانی کے اندر ہی لگنے والے تو یہ لاشٹ والا سیل کا کام تھا اس کو بھی ہم نے تیار کر دیا ہے صرف ابھی پورے کے پورے بلو پرنٹس کے اندر ہم کو میٹل لگانا باقی ہے میٹل ابھی ہم ہارڈ ویر سٹور جا کے لے کے آتے مگر اس سے پہلے نا جب اتنا سارا کام ہو گیا اور اتنا سارا پلانکس ہمارے پاس میں ایکسٹرا میں پڑا ہوا ہے تو میں سوچ رہو پہلے نا ان کے کھانے اور پانی کے فیڈر ہم ادھر بنا دے اس کے بعد میں پھر ہم آگے بڑے بیٹے گائے لوگ ہٹ جاؤ جب تک تم ادھر کھڑے رہو میں ادھر فیڈر لگا دیتا ہوں کھانے کا تھوڑا سا کورنر میں چھپکا کے باہر کی گائے سے اس کو کیا دکت ہے فیڈر کو اچھا ادھر سے ایسے کر کے لگا دوں کوئی پرابلم نہیں ہم کو اور پانی کو پانی کو کہا سے لگاؤ پانی کو ایسے ادھر سے کر کے لگا دیتا ہوں چلو تو کھانے اور پانی کا فیڈر ادھر لگ گیا ہے اس کو ریڈی کر دیتا ہوں میں پہلے تو فٹا فٹ سے اس کے بعد میں دیکھتے یہ دیکھے گا کیسے تو اقدام بڑیا لگ رہا ہے پانی کے فیڈر کو بھی کر دیتا ہے وہ گائے کے فسنے سے پہلے کیونکہ گائے اگر فس گئی تو پروبلم ہو سکتی ہے ہم کو چلو اب گائے فسے گی نہیں ادھر اب ادھر بھی بلوپرینڈ میں بنا کر رکھ دیتا ہوں فٹا فٹ سے ادھر کی بلوپرینڈ کو ایسے کروس میں لگاؤں گا وہ زیادہ صحیح رہے گا تاکہ پھر ہم کو کام کرنے میں آسانی ہوگی تھوڑی سی گڑ بڑ ہو یہ ہو گئی ہے بھی کہ میں نے اس کو تھوڑا گلت چھپکا کے رکھ دیا چلو ادھر کا بھی کام ہو گیا اور ادھر کے بھی کھانے اور پانی کے فیڈر ریڈی ہو چکے یہ سیل کے اندر اور اس والے سیل کے اندر دیکھو گے تو آدھا پانی کا فیڈر ادھر ہے آدھا ادھر ہے تو یہ والے پانی کے فیڈر کو میں توڑ دیتا ہوں وہ زیادہ صحیح رہے گا اور ادھر ایک نیا بلوپرینڈ تیار کرتا ہوں پہلے پانی کے لیے تاکہ ہر ایک چیز ایک دم نیٹ اینڈ کلین لگے تو ایک کام کرتا ہوں پہلے نا سب جگہ پانی کے فیڈر ہی لگا دیتا ہوں بلو والے چلو ادھر ایک لگ گیا ادھر بھی ایک لگا دیتا ہے اور ادھر اگر دیکھو گے تو ادھر بھی وہی سیم پرابلم ہے تو ادھر کے بھی پانی کے فیڈر کو میں توڑ دیتا ہوں اور ادھر بھی ہم ایک نیا پانی کا فیڈر بنائیں گے ہر ایک چیز ایک دم بڑیا لگے گی پھر تو اس سیڈ میں تو ہم نے سارے کے سارے پانی کے فیڈر لگا دی ادھر تو کھانے کا فیڈر تھا تو ادھر لگانی کی ضرورت ہے نہیں ادھر بھی پانی کا فیڈر لگا ہوا ہے ادھر بھی پانی کا فیڈر ایک بار کروس چیک کر لیتا ہے ادھر بھی پانی کا فیڈر کھانے کا نہیں ہے بس ادھر ادھر کھانے کا ہے پانی کا نہیں ہے اور اس سیڈ میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے چلو یہ بڑیا ہے اور اس سیڈ میں بھی کھانا پانی یہ تو ہم نے ابھی بنایا ہے بس ادھر کے سیل میں دیکھو گے تو ادھر کے سیل میں بھی نہ کھانا ہے نہ پانی ہے یہ کھانے کا اور یہ پانی کا اس سیڈ میں صرف ہے پانی کا اور وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا میرے کو اس کو توڑ دیتا ہوں میں ادھر اکدم صاف سترا کھانے اور پانی کا فیڈر بناتے ہیں تو میں نے سارے کے سارے سیلز کے اندر کھانے پانی کے فیڈر لگا دیا ہوں بس اس کو پلینکس لگانا باقی ہے تو فٹا فٹ سے نا اب سارے کے سارے کھانے پانی کے فیڈر کو نا پلینکس لگا کے ریڈی کرتے ہیں تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح اور کل رات کو نا مطلب کام کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا سارے کے سارے پلینکس کو لگانے میں سارے کھانے پانی کے فیڈر کو بنانے میں اور بیچ بیچ میں کافی سارے نا ہماری گائے سو بھی گئی تھی راستے کے بیچ تو اس سے بھی کام کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ دکت ہو رہی تھی تو ہر ایک سیل کے اندر کھانے اور پانی کا فیڈر کا بندو بس ہو چکا ہے اب ہم کو بس ادھر میٹل لگانا ہے اور ہر ایک گائے کو سیپریٹ کرنا ہے اور ابھی اگر دیکھو گے تو ہمارے پاس میں بس زیادہ نہیں کچھ اتنے سے پلینگز بچے ہوئے ہیں جو کہ کافی کم ہے کیونکہ ہمارے پاس میں کافی زیادہ پلینگ کچھ دیر پہلے تھے اور وہ پورے کے پورے سیل بنانے کے اندر لگ گئے اب فٹا فٹ سے چلتے ہیں خوب سارا میٹل کھریدتے ہیں اور خوب سارا میٹل کھریدنے کے ساتھ نا خوب سارے پلینگز بھی لیتے ہیں اور ایک اور چیز میرے کو یاد ہے کہ ہماری گاڑی کے اندر تھوڑا سا پیٹرول کم ہے تو پہلے نا یہاں سے جو ہمارا ایک جیری کین ہے شاید سے یہ فل ہوا ہوا پورے کے پورے جیری کین بھی ہم کو نہ لے کے جا کے ٹنکی فل کرا کے لانی پڑی گی کیونکہ لاش میں کو اگر یاد ہے تو مہینہ بر پہلے ہم نے پورے جیری کین فل کرا کے آئے تھے سارے کوئی ٹنکیا فل کرا کے آئی تھی گاڑیوں کی بھی اور جیری کین کی بھی جس سے ہم کو ابھی تک پیٹرول کی آسانی ہو رہی ہے ورنہ اگر بیچ میں پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر کافی زیادہ دکت ہو جاتی ہے اب سب سے پہلے کچھ میٹلز خریدتے ہیں زیادہ اگدم شاید سے پچیس میٹل خرید لیتے ہیں مطلب پانسو ڈالر کا ایک میٹل ہے جس کے اندر پچاس پیس آتے ہیں جو کہ ٹوٹل ہو رہا ہے ساڑھے بارہ ہزار ڈالر تو پہلے تو یہ پچیس میٹل ہم نے خرید لیا اتنے میٹل ہم کو کافی ہے اب ہم کو چاہیے سو پلنکز کا سٹیک مطلب ایک سٹیک کے اندر آٹھ پلنکز آتے ہیں تو ایسے میں سو چروہ سو پلنکز خرید لوں تو کافی زیادہ ہمارے پاس میں پلنکز کا سٹیک ہو جائے گا تو یہ پہلا سٹیک تو آ گیا اور یہ دوسرا سٹیک بھی آ گیا اب بھار اگر دیکھو کہ تو ہر جگہ صرف میٹل اور پلنکز ہی دکھائی دیں کہ ابھی اپنے کو اتنا زارہ مال ابھی گاڑی کے اندر جمانہ بھی ہے پہلے نے ایک کام کہتا ہو جو ہم نے میٹل خرید ہے پچیس پچیس اس کو اکتم اچھے سے لگا دیتے تاکہ پورا کا پورا میٹل نہ ہی گاڑی کے اندر آجا اور ٹریلر کے اندر نہ صرف اور صرف پلنکز رہ تو شاید سے یہ لاسٹ والا میٹل ہے باقی سارے میٹل تو میں نے اس کے اندر لگا دیا بس ایک بار اوپر سے نظر گھما کے دیکھ لیتے ہیں نہیں لاسٹ والا نہیں تھا یہ والا لاسٹ والا میٹل ہے شاید سے اس کو بھی در لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار اگر دیکھے گے تو نہیں اب یہ اس بار اور تین میٹلز باقی ہے تو وہ تین میٹل تو میں نے لگایا مگر اس کے ساتھ میں جب میں نے وہ آپا سے دبل سے چیک کیا تو میں 4 متل اور ملے اب فٹہ فٹ سے سارے کے سارے پلینکس کو گاڑی کے اندر رکھتے ہیں تو میں نے سارے کے سارے پلینکس لگا دیئے بس یہ لاسٹ کے دو بچے ہوئے ہے تو فٹہ فٹ سے سارے کی سارے پلینکس دیر لگے میرے کو سارے کی سارے پلینکس کو جمعانے میں بھی بھی گاڑی کے اندر پچاس پلینکس ہم اور لے کے جا سکتے ہیں مگر اتنے زیادہ پلانکس ابھی ہمارے پاس میں ہو گئے ہیں کہ اپنے کو بہت ٹائم تک پلانکس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارا آدھا دن آج پلانکس جمانے کے اندر میٹل جمانے کے اندر ہی چلا گیا ابھی تو ہم کو جا کے پورے کے پورے جیری کین بھی فل کر کے آنے ہیں تاکہ پیٹرول کا پرابلم بھی سالو ہو جائے تو ویسے ابھی نہ میں جتنے پلانکس ہیں نہ باقی سارے کے سارے پلانکس کو نہ گاڑی کے اندر ہی رہنے دے رہا ہوں کیونکہ ابھی ادھر پلانکس نکال کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو بازو کے بان ہاؤز میں ہی سارے کے سارے سیلز بنانے تو ادھر ہم ساری چیزیں رکھ کے کریں گے کہ پہلے نہ ادھر سے راستہ کلیر کرتے پورا تو ویسے سیلز بنانے کے لئے زیادہ ٹائم لگے گا نہیں کیونکہ ہم نے ساری ہی چیزیں کر دی تو یہ ایک دو تین یہ چار پچ چلو پچ ہوگے ادھر کے ایک سٹیک میٹل کا اور لگے گا اور جس کے اندر پورا کام ہو جائے گا تو بھی دس میٹل بچے گئی اسی لئے میں نے ہر ایک چیز کو ریڈی کر کے گیا تھا تاکہ ہم کو کوئی بھی دکت نہ ہو چلی جا اندر اور اندر ہی مستر ہے ایک دم آرام سے گھوم پھر تیرے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب اور اگر دوسرے سیلس کے اندر دیکھو گے تو دوسرے سیلس کے اندر تو کچھ نہیں ہے گائے ادھر اندر مستر ہے گی کھائی گی پیے گی گھومے گی ساری چیزیں ایک دم اچھے سے کرے گی اب ادھر کا تو ہمارا کام ہو گیا ادھر بچے کچھے پلینکز کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں یا پھر ایک کام کرتے ہیں جو بچے کچھے پلینکز ہیں ان کو میں گاڑی کے اندر جمع دیتا ہوں کہ سارے کے سارے نا پلینکز کے سٹیک ہمارے پاس ایک ہی جگہ پر رہے مطلب دس جگہ نہیں ہر جگہ سامن نے ہم کو پسارہ کر کے نہیں رکھنا ہے ہم کو ہر جگہ پر پہلے نا میں پیدل جا کے دیکھتا ہوں کہ ٹریلر کو ہم لگا کہا سکتے ہیں اگر ٹریلر لگانے کے لئے جگہ نہیں ہوگی ادھر سے تو پھر ہم کو کافی زیادہ دکت ہو سکتی ہے مطلب کافی زیادہ بھاگ بھاگ کے اور دور دور جا کے ہم کو کام کرنا پڑے گا ویسے ٹریلر ہم ادھر بھی اگر لگا دیے تو یہاں سے سارے کے سارے پلینکز اندر لے کے جا کے لگا سکتے ہیں یہ بھی کام کام ایک کر سکتے ہیں کیونکہ اور دوسرا تو آپشن ہے نہیں کیونکہ ادھر سے اگر میں ٹریلر لے کے بھی آیا تو فرنٹ میں ادھر ہمارا بیک سائیڈ مطلب گاڑی تو نکل جائے گی مطلب ٹریلر ادھر فس سکتا ہے اور یہاں سے بھی کافی زیادہ لمبا پڑ جائے گا ہم کو اس لئے کام کرتے ہیں ٹریلر کو لا کے اس سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ والے گیٹ سے ہی ہم سارا کا سارا مال اندر لے کے چلے جائیں گے وہ زیادہ ایزی پڑے گا ہم کو اور شام بھی ہو چکی ہے مطلب پورا دن ہم کا پلینکز اور میٹل کے اندر ہی چلا گیا خیر جو مین مین کامتے ہیں وہ سارے کے سارے ہو گئے ابھی آج کے دن تو ابھی سونے کے لئے ہم کو تھوڑا سا ٹائم ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں پہلے پورے کے پورے بلوپرنٹس بنا کے یہاں پر ریڈی کر دیتے ہیں تاکہ اگلی صبح ہوتے ہی ہم فٹا فٹ سے سارے کے سارے سیلز کو بنا دے بسے اب بنانے کے لئے زیادہ دیر لگے گی کیونکہ ہر ایک چیزنا ہمارے پاس میں اکدم ریڈی پڑی ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے بلوپرنٹس ہم نے لگا دیئے بسے ایک بار بلوپرنٹس کی گھنتی کر لیتے ہیں ایک دو تین اور یہ چار ایک دو تین چار پانچ ہے ساری ادھر سائیڈ سے پانچ ادھر پانچ تو دس یہ اور دس اس سائیڈ میں تو ہمارے پاس میں ٹوٹل بھی سیل بن چکے اگر ایک دو ہماری گائے بج بھی گئی تو اس کو کھولے میں ہی گھومنے دیں گے وہ زیادہ صحیح رہے گا فٹا فٹ سے بلوپرنٹس تو لگا دیئے جب تک رات ہونے کے لئے کافی زیادہ ٹائم ہے جتنوں کو ہم پلانکس لگا سکتے سب کو پلانکس لگا دیں گے تو ابھی نا رات کافی زیادہ ہو چکے اور میں نے تقریباً آدھے سیلز کو میں نے پلانکس لگا دیا ہوئی ایک سائیڈ کے باقی ہے بس تو ابھی فلال کے لئے ہمیں جا کے سوتے اور اگلی دن صبح اٹھ کے باقی سارا کام کرتے ہیں اور اس بار میں کو یاد ہے اس بار میرے کو ٹینٹ میں نہیں سونا اس بار میں گھر میں جا رہا ہوں ورنہ ہمیشہ اتنا بڑا ہم نے گھر بنایا ہے مگر ہمیشہ آتے اور ٹینٹ کے اندر ہی سو جاتے ہیں نیچے کی لائٹ چالو کر دیں گے اور اوپر کی لائٹ بن کر دیں گے کیونکہ اب سونے کا ٹائم آ چکا لائٹ چالو کر کے کون سوئے گا بتاؤ جو ہو چکی ہے گوڈ مورننگ فٹا فٹ سے چلتے ہیں کام پر آدھا کام ہمارا ابھی بھی بچا ہوا ہے اور ہماری گائے تو اکدام مست سو رہی ہے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم کھانا مل جاتا ہے پانی مل جاتا ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ان کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مست کھاتے پیتے گھومتے رہتے ہیں پوٹی کرتے ہوئے تو یہاں پر ہم کو چار پلینکس اور لگانے تھے چلو ادھر لگا دیا بیس پلینک ادھر بیس پلینک ایک بار کروس چیک کر لیتے ہیں بیس بیس اور یہ بیس اس سیڈ میں سارے کے سارے پلینکس ہم نے لگا دی ادھر بھی بیس لگا دیئے ادھر بھی بیس لگا دیئے اب ادھر کے صرف تین سیل بچے ہمارا مین کام جو تھا سیل بنانے کا وہ تو تقریباً پورا ہو ہی گیا ہے تو پورے پلینکس لگا دیا ابھی صرف اور صرف میٹل لگانا باقی ہے تو پہلے تو پورا کا پورا میٹل کا سٹیک لیتا ہے اس کے بعد میں گائے اندر چلی جا بس ایک دو تین چار اور یہ پانچ تو ایسے اس کو کھول دیتا ہوں گائے کو اندر ابھی ہم کو فیڈر بھی تو بنانا ہے فیڈر کا کام کا ہوا فیڈر کا کام ابھی بھی باقی ہے تو یہ ایک دو تین اور یہ چار تو سارے کے سارے سیلز بن چکے ہیں میٹل کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں پہلے تو اور سارے کے سارے کھانے پانی کے فیڈر کا بلوپرنٹ بناتے ہیں تو سارے کے سارے کھانے اور پانی کے بلوپرنٹ بھی بنا دیا ہوں سب کو ایک سیپریٹ سیپریٹ گھر مل جائے گا چھوٹا سا بس ایک پرابلم ہوگی وہ لوگ گھوم نہیں سکیں گے مگر ان کے گھومنے کے چکر میں اپنے کو دودھ نکالنے کے لئے کافی زیادہ گھومنا پڑ رہا ہے جس میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو سارے کے سارے کھانے اور پانی کے فیڈر کو ہم نے پلانکس لگا دیے بس یہ لاسٹ والا بچہ ہے اور اس کا بھی کام ہو گیا ان کا بھی کھانے پانی کا فیڈر ریڈی چلو اب باری باری سب کو اپنے گھر کے اندر شفٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے چلو دو تو اس کے گھر میں ہی ہے تین گھر میں ہے ویسے یہ کام کافی زیادہ آسان ہو گیا ہمارا تین گھر اندر جا باہر کیا جھا کر یہ تو بھی چلے جا اندر پٹا فٹ سے چلی جا اندر اندر جا یس چلو چار گائے کو تو ہم نے ان کے گھر کے اندر رکھ دیا ٹینشن فری ہو گئے اب ہم اب باقی گائے کو ہم کو پکڑ پکڑ کے لے کے آنا ہوگا اور ان کو ان کے گھر کے اندر چھوڑنا ہوگا آجا بیٹا تو بھی مست یہاں پر کھاتے رہو گھومتے رہو ساری چیزیں کرتے رہو ادھر سے دور بند رسی خوجی کھیچنے کے بعد ٹوٹ جائے گی بس میں کو لگ رہا ہے کہ جتنی ہمارے پاس میں گائے اور جتنی سارے سیلز ہم نے بنایا اس کے اندر اتنا مطلب کتنا ہم کو کافی ہو جائے گا شاید سے بس ایک یا دو گائے بچے گی جو باہر گھومتی رہے گی قسمت والی گائے اب یہ ایسی جگہ پہ آکے پس گئی ہے نہ آکے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے اچھا چل ہٹ جا تو ادھر سے یہ والی گائے کو اندر آنا ہے آجا آجا نہیں نہیں جھاک رہی تھی نا اندر آجا یس اندر آجا ایسے ہی اندر کھڑے رہے نا بس اب تیری باری ہے تو ادھر اندر جائے گی آو ہو چلو ایک گائے ادھر سے چلے گئی تو ادھر سے آجا تو اس والے سیل کے اندر چلی جا آجا اندر کورنر میں آجا چلو تو ادھر آگئی سارے کے سارے سارے کے سارے سیل کے اندر جا گائے چلے گئی ہے بس کچھ ہی گائے بچی ہوئی ہے آدھی تو خود بہ خود اندر جا کر کھڑی ہوئی تھی بس سے رستی ٹوڑ گئی اور میں اس کو کھیچ کے لے کے جا رہا ہوں اور ابھی گنتی کرنا ہے ہم کو اور ساری کی ساری گائے کو نا جو بچے کچھ سیلز ہیں جو کہ خالی پڑے ہوئے ان کے اندر رکھنا ہے آجا تو بھی اس کے اندر آرام سے گھوم تفرتی رہنا اور یہ اندر گئے نہیں اور سارے کے سارے چلانے لگے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دور بھی اوپن رکھیں گے اور ہم کچھ کام بھی کریں گے نا تو ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری گائے باہر بھاگ جائے گی آئیے اب ہم کو ایک اور چیز یہ کرنی ہے کہ ہم کو پکس کے لیے بھی ایسے سیلز بنانے اور میل فی میل پیگ میل فی میل پیگ نہ ہر ایک سیلز کے اندر چھوڑ دینا ہے تاکہ سب سے پہلے اگر وہ جب گرو بھی کر جائے ان کے بچے بھی گرو کر جائے تو ہم کو میٹ کلیک کرنے میں کافی زیادہ آسانی رہی گی ادھر آجا بھاگ مت جانا اور یہ انہ اندر آنے کا نام نہیں لیتے یس چلو اندر آگئی ہے اس کی رسی کھولو تو بھی اندر اب پوری گنتی کر لے دے سارے کے سارے سیلز کے اندر گائے ہماری کتنی ساری ہو گئی ہے ایک یہ دو یہ تین چار اور پانچ اور یہ ایک دو تین چار اور یہ رہی پانچ کتنا زیادہ چلا رہے ہیں پہلے نہیں چلا رہے ہیں ابھی کچھ زیادہ چلا رہے ہیں اس سائیڈیم اگر دیکھو گے ایک کام کرتا ہوں میں فلال کے لیے نا ادھر کا ڈور بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ ایک دام آرام سے اندر رہے کھائے پیئے مست رہے ادھر کے بھی سارے ڈور بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ والی نا پرائیویٹ پروپٹی ہو چکی ہے اب بچے بازو والے سیلز تو اب ساری ساری گائے کو ادھر والے سیلز کے اندر ہم کو رکھنا ہے یہ والا کھولا ہے بیٹا تو ادھر آجا پہلے تو تو ادھر اندر آجا 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 یس 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 ادھر ہی اندر کھڑے رہنا ہے ایک منٹ چلتے رہے ادھر سے کام ہو گیا ادھر کی بھی ڈور کھول دیتا ہے پس ایسا لگ رہا ہے میرے کو باقی ساری گائے کدر گئی میرے کو پتہ نہیں ادھر تو ہم نے ایک کو قیت کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا چلتو آجا آپ فٹا فٹ سے اس کو بھی اندر رکھ دیا ہے اور کہا گئی بچی کچی گائے تو یہاں پر یہ ایک گھوم رہی ہے اور ہوا نا کافی زیادہ تیز چل رہی ہے تو میں نے نا ساری کی ساری گائے کو اپنے اپنے سیلز کے اندر چھوڑ دیا ہو ایک بار پھر بھی کروس چیک کرنے کے لیے نا نظر گھومار لیتے اور بارش کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے کافی زیادہ تفانی بارش ہو رہی ہے یہاں پر تو ایک بھی گائے نہیں ہے اس سائیڈ میں بھی نہیں ہے ادھر کے بھی ڈور بند کر دیتے ہیں اور ایک بار نا جا کے بیکسیڈ میں بھی دیکھ لیے تھے بیکسیڈ کے اندر ایک بھی گائے ہے یا نہیں ہے اپن کے اندر تو بیکسیڈ میں بھی ہم کو ایک بھی گائے نہیں دیکھ رہی ہے ساری کی ساری گائے کو ہم نے ان کے گھر میں چھوڑ دیا ہے باری باری نہ سیلز کی کاؤنٹنگ کرتے اور گائے کی بھی کاؤنٹنگ کرتے تو ادھر ایک دو تین یہ والے سیل میں پتہ نہیں گائے جائے ہی نہیں رہی تھی تو اس کو بھی ایسی بن کر کے رکھتے تین یہ چار اس کے اندر پانچ یہ والا سیل کھالی ہے یہ چھے سات آٹھ نو دس ادھر دس میں سے دو سیل کھالی ہے مطلب اس والے بان ہاؤس کے اندر آٹھ گائے اور بعض والے سیل کے اندر پوری پوری دس گائے دس سیل کے اندر تو ہمارے پاس میں ٹوٹل اٹھرا گائے ابھی تو ہم کو دو گائے اور لے کے آنی ہے تاکہ ہم وہ سیل کے اندر رکھ سکے ابھی ایک اور چیز میرے کو یہ کرنی ہے ابھی سونے جانے سے پہلے نا یہ ساری بالٹیوں کی کاؤنٹنگ کر لیتے اور پھر اس حساب سے ہر ایک گائے کے سامنے ایک ایک بالٹی رکھیں گے تو ایک دو تین چار پات چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ انیس سمجھ لو بیس ہمارے پاس میں بالٹی ہے تھوڑے بہت کنٹینر بھی اور تھوڑے بہت کولر بھی ہے جس کے اندر بلو مول مول پڑا ادھر بھی بلو مول ادھر بھی بلو مول تو اب ہم کو نا یہاں پر ایک اور چیز کرنی ہے پہلے ابھی تو فلال میں کافی زیادہ اندر ہے ابھی تو میں جا کے سو جا رہا ہوں تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح سب سے پہلے اٹھ کے ایک چیز یہ کرنا ہے کافی زیادہ دن سے انا ہم نے کوئی نئی پروپٹی خریدی نہیں ہے تو سب سے پہلے ٹی وی چالو کر کے دیکھتے کئی پروپٹی بکنے کے لئے آئی ہوئی ہے یا نہیں ہے ویسے گھوڑے دکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی ہم کو نہیں کچھ دن بعد ہم گھوڑے خریدیں گے تو چینل چینج کرتے ہیں گاڑی نہیں خریدنا ہم کو ویسے ٹریولنگ کے لئے مطلب کہ اگر کسی دن ہم کو ٹائم مل جائے تو ہم ٹریول کرنے کے لئے ضرور نکلیں گے ابھی ٹریولنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پروپٹی اگر دیکھو گے تو کافی بڑیا گھر تو دکھ رہا آئی ہے ہم کو ابھی اوہو دو فلور کا گھر ہے مطلب گراؤنڈ فلور فرس فلور پھر سیکنڈ فلور ویسے میرے کو کال کر کے ہی بات کرنا پڑے گا کہ یہ جگہ کتنے کی ہے ابھی تو ہمارے پاس میں اچھے خاصے پیسے اور رات بھر سے نہ خوب ساری بارش ہو رہی ہے اب ہمارا مین فائدہ سیلز بنانے کا یہ ہوا کیا ہم پورے بان ہاؤس کے ڈور بھی کھلے رکھ سکتے باقی سارے کے سارے ڈورز نہ ہم کھلے رکھ سکتے اور کبھی بھی ہم کو گاڑی اندر لے کے آنی ہو تو ہم گاڑی سیدھا کا سیدھا اندر لے کے آ سکتے ادھر کے گائے مست کھاتے پیتے رہی گی اب اندر ہی رہی گی ٹینشن ہی نہیں اور سب سے مین بات ہم کو دودھ نکالنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی تو آج کے اپیسوڈ میں ہم نے کافی زیادہ کنسٹرکشن کیا ہے مطلب کافی زیادہ سیلز کو بنایا ہے تو بس پھر آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے تھانکی سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لئے نئے آئے ہو چینل پہ تو پلیز میک شورٹو سبسکرائب ابھی تک لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار گیم پلیس کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور باتانا تم لوگوں کو اپیسوڈ کیسا لگا اور ایک اور چیز چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کے اوپر کافی بڑیا بڑیا گیم پلیز اور کافی بڑیا بڑیا سیریز آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا اس اپیسوڈ کا لائک کا تاگٹ رکھتے ہیں 5000 لائکس ہوپ ہو جائیں گے ہمیشہ بگر بولے ہو جاتے اس بار بھی ہو جائیں گے تو ملتا ہو تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹھیک کیر بابائی سی یو